اور آپ کو بتائیں عوام کے لئے ایک اور خوشخبری ہے اوگرہ نے الپی جی کے قیمت میں بارہ روپے اکتر پیسے فی کلو کمی کر دی ہے گھریلو سیلنڈر ایک سو پچاس روپے سستا ہو گیا ہے قیمت میں کمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں اقبال ثابت قومت نے عوام کو ایک اور خوشخبری سنا دی الپی جی سستی کر دی گئی اوگرہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق الپی جی کی فی کلو کمت میں بارہ روپے اکتر پیسے کمی کی گئی ہے مارچ کے لئے الپی جی کی فی کلو کمت ایک سو انتیس روپے ستاست پیسے مقرر کی گئی ہے خوشی کی بات ہے اور انشاءاللہ پرناب مزید اور آگے بہتری آئے گی مہنگی دی تو بہت مشکل تھا کھانا بغیرہ پکانا بھی اب سستی ہوئی ہے تو انشاءاللہ سلسلہ چلے گا الپی جی کا گیارہ اشاریہ آٹھ کلو والا گھریلو سلنڈر ڈیڑھ سو روپے سستا ہو گیا مارچ کے مہینے کے لئے الپی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت ایک ہزار پانچ سو تیس روپے سترہ پیسے مقرر کی گئی ہے حکومت نے پہلی دفعہ کام اچھا کی ہے تیرہ پر ریٹ کم کر دی ہے ہماری اس کام رک گیا تھا سیر لک کر دی ہے ہماری مانگی کی ویسے فروری میں گھریلو سلنڈر کی قیمت ایک ہزار چھے سو اسی روپے اور اکیس پیسے مقرر کی گئی ہے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ اکوال صادق ملتان ادھر سبزیوں کی بڑتی قیمتوں نے عوام کو کر دیا ہے پریشان سبزی مارکیٹ میں آئے شہریوں کے لئے سبزی خریدان امتحان بن گیا ہے شہریوں نے حکومتی پالیسوں پر کڑی تنقید کی ہے اسے حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں سبزیوں کی بڑتی قیمتوں نے عوام کا جینا محال کر دیا پچاس روپے ملنے والی پیاس ستر سے اسی روپے کلو فروکت ہونے لگی ستر روپے ملنے والی ادھر سو روپے پاو فروکت ہونے لگی لسن کی قیمت بھی ستر سے اسی روپے پاو ہو گئی شملہ میز دو سو روپے کلو فروکت ہو رہی ہے پیچھے در جونس ہے نا اسحاب کتاب بہت زیادہ تیز ہوا پڑا ہے شہری کہتے ہیں اتوار کے دن پورے ہفتے کی سبزی لینے آتے تھے مگر اب دو دن کی ہی لینے تو غریمت ہے دوسری جانب خریدار کے ساتھ ساتھ دکندار بھی مہنگائی سے پریشان ہیں کہتے ہیں انہیں منڈی سے ہی اشیا مہنگی ملتی ہے کیمرامین محمد ازوان کے ساتھ علشبہ عاصف ملتان حکوت پجاب کا پندرہ پہل سے گندم خریداری مہم شروع کرنے کا فیصلہ ہے کمیشنر شانوالحق نے جیپری کمیشنرز کو گندم خریداری مراکس کے مقامات مختص کرنے کا حکم دے دیا ہے کمیشنر ملتان نے کہا کہ حکومت کسان بھائیوں کی محنت سے اگایا گیا ایک ایک دانہ میرٹ پر خریدے گی گندم خریداری پالیسی کے تحت بار دانہ کی تقسیم کا شفاف سسٹم نافذ کیا جائے گا کمیشنر نے تمام ازلا کو ایک ماہ میں گرداوری فہرستیں مکمل کرنے کی ہدایت کی چار اپریل سے خسرہ گرداوری فہرستیں گندم سینٹرز اور عوامی مقامات پر آویزہ کی جائیں ایسسٹن کمیشنرز تحصیل سطح پر فہرستوں میں تسحیق مجاز ہوں کے خبر شامل کرنے کے بہاولپور سے جہاں سرجیکل سٹورز نے ماسک غائب کر دیا ہیں کہیں سے ماسک ملتے ہی نہیں اور جہاں سے ملتے ہیں وہ بھی مہنگے داموں زلہ انتظامیہ نے مہنگے ماسک بیچنے والے سٹورز کو سیل کر دیا ہے اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمود صحیح بہاولپور کے میڈیکل سٹورز پر فیس ماسک کا بہران پیدا ہو گیا وکٹوریا ہسپتال کے سامنے قائم واحد میڈیکل سٹورز مارکٹ میں کہیں سے ماسک ملتے ہی نہیں جبکہ کہیں سے مہنگے داموں دستیاب ہیں زلہ انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے ایک میڈیکل سٹورز کو سیل کر دیا گرام فروشوں کے خلاف کارروائی کو شہریوں نے خوبصراہا شہریوں نے مطالبہ کیا کہ زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے کیمرمین فراز احمد کے ساتھ محمود زہید بہاولپور جنبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں تاجروں نے مارکٹ کمیٹی کے خلاف ہاتھ کھڑے کر کر احتجاج کیا مظاہرین نے تجدید لائسنس کے لیے نئے فیسیں واپس دینے کا مطالبہ کر دیا ہے اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اقبال صادق ملتان کی سبزی منڈی کے تاجروں نے ہاتھ اٹھا کر مارکٹ کمیٹی کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ تجدید لائسنس کی فیس پہلے پچھتر سو روپے تھی جسے ہزار گناہ بڑھا کر پچھتر ہزار روپے کر دیا گیا ہے وہ اس اضافے کو مسترج کرتے ہیں تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ نان فائلر کی فیس دیڑھ لاکھ روپے مختص کی گئی ہے اگر لائسنس کی تجدید کے لیے مختص کردہ فیس کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو تمام تاجر اسوسییشنز کے ساتھ مل کر احتجاج کیا جائے گا اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو ہم بالکل ہرطال پر جائیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ہم ہرطال جاری رکھیں گے وقف اکفے سے اور کسی بھی صورت میں ہم پچھتر ہزار روپے اپنے اوپر آئید نہیں ہونے دیں گے تاجروں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ کمیٹی کو آئید کردہ فیس نہ دینے بارے تحریری طور پر اپنے مطالبے سے آگاہ کر چکے ہیں کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان اب بات کریں گے کچھ گھرے لو تزین اور عائش کے حوالے سے ملتان میں ہوم اینڈ ڈیکور نمائش میں پہلی بار ڈائیمنڈ سپریم فوم کی انٹری ہوئی ہے ڈائیمنڈ فوم اپنی خوبصورت بناوت و میار کے باعث شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی اقبال صادق کی ریپورٹ دیکھئے ڈائیمنڈ سپریم فوم نے بھی پہلی بار ہوم اینڈ ڈیکور نمائش میں انٹری دے دی ڈائیمنڈ سپریم فوم نے بتایا کہ ملتان جیسے شہر میں بھی ڈائیمنڈ سپریم فوم برینڈ لانے کی خواہش تھی برینڈ میں فوم اور سپریم کے ساتھ ساتھ مکمل ورائیٹی موجود ہے سوفا کم بیڈ، بیڈز، سوفا سیٹس، ریکلائزز، ہیلتھ کیئر سمیت دیگر متعدد اشیاء شامل ہیں خریداروں نے بھی ڈائیمنڈ سپریم فوم برینڈ میں پسندیدگی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ ڈائیمنڈ سپریم فوم ایک اچھا اور قابل اعتماد برینڈ ہے ملتان جیسے شہر میں اس برینڈ کا آنا خوش آئند ہے دائریکٹر سعد راجہ نے بتایا تین روزہ نمائش کے دوران ڈائیمنڈ سپریم فوم کو خریداروں نے پسند کیا جس کا زبدست فیڈبیک ملا ہے کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان ملتان پر میں ملا چوک روڈ پر گٹر کا کھولا دھکن شہریوں کے لیے درد سر بن گیا شہر کی مین اور سب سے اہم شہرہ پر گٹر کا کھولا ہوا ہول متعدد حادثات کا باعث بن گیا مگر کسی نے اس طرف توجہ نہ دی گٹر متاثر کے ساتھ کئی فوٹ روڈ بھی بیٹھ گیا ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد امین بہاولپور شہر کے ملا چوک روڈ پر گٹر کا کھولا دھکن شہریوں کے لیے درد سر بن گیا شہر کی مین اور سب سے اہم شہرہ پر گٹر کا کھولا ہول متعدد حادثات کا باعث بن چکا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں گٹر متاثر ہونے کے ساتھ کئی فوٹ روڈ بھی بیٹھ گیا ہے انتظامیہ نے ایک ماہ میں تین دفعہ روڈ کی مرمت کی لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو سکا شہریوں کا کہنا تھا کہ مسلسل ناکس مٹیریل استعمال کرنے کے باعث یہ جگہ بیٹھ جاتی ہے ہول جو ہے نا یہاں سے پانی جاتا ہے اور اس کے نیچے ایک بہت بڑا گھڑا بنا ہوا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے اتنے بڑے ہول کو بند کرنے کے لیے درخت کی شاہیں رکھ کر اپنی جان شروعانی ہے آئے روز حادثات سے شہری زخمی ہو رہے ہیں جس پر کوئی ایکشن لینے والا نہیں محمد امین بہاولپور ادھر بہاولپور کے مختلف علاقوں میں سیوریت سسٹم کی خرابی کے باعث شہریوں کا جینہ محال ہے رہی سہی قصر میٹرپولیچن کارپوریشن املک نے کام کر کے پوری کر دی ہے قاسم ٹاؤن کے مکینوں نے گچوں کے دھکن قائب ہونے پر شکایات کے امبار لگا دیا ہیں بہاولپور کے مختلف علاقوں میں سیوریت سسٹم کی خرابی کے باعث شہریوں کا جینہ محال ہو چکا ہے جبکہ میٹرپولیٹن کارپوریشن املے نے رہی سہی قصر کام سہی نہ کر کے پوری کر دی یہی شکواہ قاسم ٹاؤن کے مکینوں نے کیا کہ ان کے علاقوں میں گٹروں کے دھکن تک نہیں کاسم ٹاؤن کے رہائشوں نے گٹروں کے ڈھکن گائب ہونے پر روحی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے گٹر میں گننے کا خوف رہتا ہے بہاولپور کے علاقے اسلامی کلونی، ٹبا بدر شہر شادرہ، قائد اظم کلونی اور لاری اڈا کی مختلف جگہوں پر سیوریج اور گٹر ڈھکن گائب ہونے کے کچھ ایسے ہی معاملات ہیں جنہیں بہتر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کیمرمن فراز احمد کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور ادھر کے روڈ پکا میں کلین این گرین مہم صرف فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئی ہے چونگی نمبر چھے کے علاقوں میں پندرہ سال سے ناکارہ سیوریج سسٹم جون کا تون ہے تافن زدہ آلودہ محول میں رہنے والے شہری انتظامے کے خلاف سراپ احتجاج ہیں اسے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں آشک حسین قریشی اہرود پکا میں سیوریج سسٹم تباہ ہونے سے چونگی نمبر چھے محلہ لیاقت آباد کے اردگید سیوریج کا پانی گلی محلوں میں جمع ہو گیا آلودگی کے باعث شہری مختلف امراض میں مفتلا ہونے لگے گلیوں میں گندے نالوں کی وجہ سے جنازہ گزارنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سابقا حکومت میں یونین کانسل کے لاکھوں روپے کے محلے فنڈ بھی خرد برد کر دیا گئے علاقے کے مسائل پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا بارہ انتظامیہ کو درخواست دی مگر کسی نے اس علاقے کے سیوریج نظام پر توجہ نہیں دی اہلِ علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر لویدھرا عمران قریشی سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے کا سیوریج سسٹم ٹھیک کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی صاف سترے ماحول میں سانس لے سکیں کامرہ ٹیم کے ہمرا عاشق حسین قریشی کہرور پکا ادھر جیرہ غازی خان کی بڑی سبزی منڈی میں سفائی نہ ہونے کے باعث منڈی میں آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گندگی کے باعث بدبو اور تافونے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عاشق حسین قریشی ادھر غازی خان کی بڑی سبزی منڈی میں سفائی نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ گندگی کے دھیڑ لگ گئے جس کے باعث منڈی میں بدبو اور تافون پھیل رہا ہے منڈی میں آنے والے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے یہاں آئے روز یہ گندگی آپ دیکھ رہے ہیں آج کار ملک میں کرونا ویرس پھیلا ہوا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ منڈی کی سفائی پر توجہ نہ ہونے کے باعث منڈی میں گندگی بڑھتی جا رہی ہے جس کے باعث یہاں آنے والے لوگوں کو بریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ منڈی کی سفائی پر توجہ دی جائے تاکہ منڈی میں گندگی بڑھنے کی بجائے کم ہو یہاں سبزیوں کی خریداری کے لیے آنے والے خریدار صاف محول میں خریداری کر سکے کامیرمن عبدالقادر کے ساتھ آشی رجپاک روہی تیرہ غازی ہان اتھر پنجاب فورڈ آتھاریٹی کا ناقص دودھ کے خلاف کریک ڈاؤن ملتان ڈیویجن میں داخلے اقاجی راستو پرناکہ بندی ایک ہزار اکسو چورانوے لیٹر ناقص دودھ کو تلف کر دیا گیا اس حوالے سے ریپورٹ دیکھئے دی جی پنجاب فورڈ آتھاریٹی کی ہدایت پر ڈیری سیفٹی ٹیموں کی پچاسی دودھ بردار گاڑیوں میں موجود آٹھ ہزار اٹھ سو نو لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گاڑے میں موجود ایک ہزار اکسو چورانوے لیٹر ناقص دودھ موقع پر تلف کیا ملتان میں دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ اکیس گاڑے میں موجود ایک ہزار نواسی لیٹر ناقص دودھ تلف کیا وہاڑی میں بیز دودھ بردار گاڑے میں موجود ایک ہزار چھے سو پینٹالیس لیٹر دودھ کی چیکنگ ایک سو پانچ لیٹر ناقص دودھ تلف کیا گیا زائع کیے گئے دودھ کی ایل آر انتہائی کم یوریا اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی ملاوٹی دودھ کا استعمال بچوں اور بڑوں میں متعدد بیماریوں کا باعث بنتا ہے ڈیری سیفٹی ٹی میں روزانہ کی بنیاد پر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کرتی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ عوام کو ملاوٹ سپاہ خالص اور میاری دودھ کی یقینی فراہمی اولین ترجی ہے امریکہ کی رہائشی آمی شہزاد اور پاکستانی شہری بلال آوان کراٹی سے پیدل سفر کر کے 26 دن کے اندر ملتان پہنچ گئے آمی شہزاد کا کہنا ہے کہ وہ پیدل چائنہ بورڈر تک جائیں گے اسی حوالے سے رپورٹ دیکھئے علشب آسف کی تو کا کوئی مول نہیں ہمت لگن اور جذبہ ہو تو انسان سب کر لیتا ہے ایسا ہی سوچا ہے چالیس سالہ امریکہ کے رہائشی آمی شہزاد نے اور پیدل چائنہ بورڈر تک جانے کی ٹھان لی آمی شہزاد بلال آوان کے حمرہ 26 دن میں کراٹی سے ملتان پہنچ گئے ہیں آمی شہزاد کا کہنا ہے کہ وہ رہتے ہیں امریکہ میں ہیں مگر آج بھی ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پیدل سفر کرنے کا مقصد دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان ایک صاف اور محفوظ ملک ہے بلال آوان کی عمر صرف 23 سال ہے اور اس سے بھی یہ شوک آمی شہزاد کو دیکھ کر پیدا ہوا اس کا کہنا ہے کہ وہ چائنہ بورڈر تک آمی شہزاد کے ساتھ جائے گا اور یہ سفر 60 دن کے اندر مکمل کریں گے کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ الاشباہ صرف ملتان پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات نفیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جنبی پنجاب صوبے سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے اسی حوالے سے ریپورٹ دیکھیں جنید انبر کی سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی اور میمبر قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے ملتان کے مقامی ہوتل میں ہومیڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ سیلیکٹیڈ حکومت بنانے میں جنوبی پنجاب کے عراقین اسمبلی نے کردار ادا کیا حکومت نے سو دن کے اندر صوبہ بنانے کا وعدہ کیا مگر یوٹرن لے لیا موجودہ حکومت نے ڈیرہ غازی خان کا ائرپورٹ بھی غیر فعال کر دیا ان کا ایک نعرہ ایک وعدہ ایک کمیٹمنٹ اس علاقے اس حلقے سے ہوئی ایک محاذ بنایا گیا سرائی کی صوبے کا اور ایک وعدہ کیا گیا یہاں کے لوگوں کو کہ ہم سو دن میں سو دن میں ہم جب آئیں گے تو ساؤت پنجاب صوبے کی بنیادیں جو ہیں وہ ہم نے سو دن میں رکھ چکی ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر ملک میں موجود نہیں اصل اپوزیشن بلاول بھٹو ہی کر رہے ہیں انہوں نے شیخ رشید پر بھی کڑی تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ ریلوے ٹریک پر پھاٹک بنانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ریلوے کا کام ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں زراعت مفلوج ہو چکی ہے غریب آدمی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے تازہ گیلپ سروے کے مطابق ایک عوام حکومت سے چھٹکارا چاہتی ہے جتنے بھی سروے آج کل پرائیوٹ سروے ہو رہے ہیں اس میں سروے ہو رہے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کا کردار کون ادا کر رہے ہیں اس ملک میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ غیر حاضر ہیں لیکن ہمارے پارلمنٹری پارٹی لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیمن بلاول بھٹو زرداری ایک آواز ہے جو اپوزیشن کی نمائنگی کر رہی ہے نفیصہ شاہ کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کی کمی کا مطالبہ کرتی ہے لہٰذا مزید کمی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ان کا کہنا تھا کہ عوام اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں پیپلز پارٹی جلد مہنگائی کے خلاف تحریک چلائے گی کیمرامین عبد الرحمن کے ساتھ جنید انور ملتان مزید شیئرمین کشمیر کمیٹی سید فقر امام کی ملتانی لائبری روی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں امریکی صدر کے دور ہے بھارت کے دوران ہنگامے میں مسلمان شہید ہوئے بھارتی حکومت کشمیر میں غیر مسلمانوں کو رہائج دینے کے لئے سہولیات دے رہی ہے اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض شیئرمین کشمیر کمیٹی فقر امام کا کہنا تھا کہ دو قومی نظریہ کے تحت آج ہمارا ملک خود مختیار ملک ہے بھارت پاکستان کو خود مختیار ملک دیکھنا پسند نہیں کرتا بھارت کی خواہش ہے کہ غیر کشمیری ہندو مقبوضہ کشمیر میں جا کر جائدادیں خریدیں دہلی کے الیکشن کے نتائج بھی بھارتی حکومت حضم نہیں کر سکی ان کے غنڈوں نے وہاں انارکی پھیلا رکھی ہے ان کی ایک خواہش ہے انڈین گورنمنٹ کی اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر کشمیری خاص طور پر ہندو ہے وہ جا کر اور انڈین اوکیپائٹ کشمیر میں جائدادیں خریدیں اساسیں حاصل کریں اور وہاں وہ اپنے اپنے لوگوں کو بسانا چاہتے ہیں ان کا کنیدہ کے گانڈی اور نہرو خود مختار سیکولر ہندوستان کی بات کرتے تھے آج بھارت بہت تنگ نظری کا شکار ہے نہرو صاحب اور گانڈی صاحب کے تحت ایک انڈپینڈنٹ سیکولر دیموکرائٹک کلورلسٹک انڈیا کی بات کی جاتی تھی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا نیرو مائنڈڈ اتنا مایوپک اتنا شورٹ سائٹڈ اتنا ایک عجیب و غریب ملک ہندوستان اب بن کے آگے آ رہا ہے ان کا مزید کہنے تھے کہ تالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدے کو پاکستان نسراہا کاش مودی کو بھی سمجھ آ جائے کہ علاقہ امن سے بہتر کچھ نہیں ہوتا کیمرمین نایم قریشی کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان خبر شامل کرنے کے رحیم یارخان سے جہاں رکشہ یونین کی کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لئے ریلی نکالی گئی ہم چین کریں گے ہم لڑکا لیں گے ہم مرکا لیں گے رحیم یارخان کے رکشہ ڈرائیورز بھی کشمیری عوام کے حق میں سرکوں پر نکل آئے رکشہ یونین کے زیرے تمام کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی ریلی سٹی پول سے شروع ہو کر ڈسٹرک پریس کلپ پر اختتام پذیر ہوئی شرکہ نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے بھی لگائے رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ملکی سلامتی کے لئے پوری قوم ایک ہے کشمیری کی ازادی کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے کشمیری عوام پر بھارتی افواج کے مظالم قابل مسمت ہیں ہم سب سے پہلے پاک فوج کو یہ پیغام دیں گے کہ اگر آپ کو جب بھی جنگ کی ضرورت ہو سب سے پہلے یہ رکشے والے آپ کی توپوں کے آگے ہوں گے اور انڈیا کو یہ برباد کر کے ہم جو ہے نا وہاں سے نکلیں گے یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے اور مسلمان کا فرض ہے کہ بھی اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ازادی دلوانا اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ جب جذبہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہمارا الحمدللہ یہی جذبہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو جلد سے جلد آزادی دلوائیں رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ جلد ہی کشمیر ازاد ہوگا ہم کشمیری عوام کے ساتھ آزادی کا جشن مل کر منائیں گے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بٹی لوہی رہیمیار خان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان اسے حوالے سے رپورٹ دیکھیں محمود زہیر کی ڈسٹرک پولیس آفیسر سوہی بشرف نے پولیس لائنز بہاورپور میں پودہ لگایا انہوں نے کہا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ماحول کی آلودگی کم کرنے کے لیے شرجکاری انتہائی ضروری ہے سب سے پہلے تو دیکھیں جی ایک صدقہ جاریہ ہے اور آج کل جس طرح سے گلوبل وارمنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں ویڈر پیٹنس چینج ہو رہے ہیں موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس سب میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے درختوں کی پلانٹیشن زیادہ سے زیادہ کریں نہ صرف یہ آکسیجن کا ایک ذریعہ ہے پولیشن کم کرنے کا ذریعہ ہے مگر جو کلیمیٹک چینج کی چینجز ہیں ان کو روکنے کا بھی ایک ذریعہ ہے تو اس سب میں ہم سب کو بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے ڈسٹرک پولیس آفیسر سوہی بشرف نے کہا سوہی بشرف نے یقین دلایا کہ پولیس لائنز میں لگائے جانے والے تمام پودوں کا پولیس ملازمین خیال رکھیں گے آپ یاری کریں گے اور ان کے ساتھ دیگر پودے بھی لگائے جائیں گے کامرامین اکرم شہین کے ساتھ محمود زہیر بہاول پور ادھر بہاول اگر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام تقریب ہوئی ساتھ مستحق معذور افراد میں ویلچیرز تقسیم کی گئیں تاجر رہنماؤں نے خیر مقدم کیا اور آئندہ بھی سلینک آزم کیا رانا فیصل رحمان کی ریپورٹ دیکھئے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام غریب اور مستحق معذور افراد میں ویلچیرز کی تقسیم تقریب کا اناکات کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی جنرل سیکیٹری جنوبی پنجاب فاروق نظامی تھے جبکہ تقریب کے انتظامات کے فرائض علیہ صدر ریاض محمود سینئر نائب صدر اشرف خان نے ادا کیے تقریب میں دیگر اہنماؤں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب میں مضافاتی علاقوں سے تلاش کے گئے سات ایسے معذور افراد نے ویلچیرز تقسیم کی گئیں جو چلنے پھرنے سے بلکل قاصر ہیں اس موقع پر ذمہ داران کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کے خدمت کے مشن پر غامزن ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے جانب سے چولستانی علاقوں میں دو سو سے زائد ہینڈ پمپ مخلف شہروں میں ایمبولنس سود سے پاک قرضہ اور ویلچیرز جیسے دیگر کام ہماری ترجیخات میں شامل ہیں ویلچیرز تقسیم تقریب میں شہر کے اہم تاجی رہنماؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی نیک کمائی میں الخدمت فاؤنڈیشن کی مدد کی تاجی رہنماؤں نے اس خدمت کے سفر کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنے کے عظم کا بھی اظہار کیا انسان خدمت میں پیش پیش الخدمت فاؤنڈیشن کی طرح اگر ہر فرد اپنا کردار ادا کرے تو احساس محرومی دور ہو سکتی ہے کامیرہ ٹیم کے ہمراہ رانا فیصل رحمان بہاولنگر پاکستان کا تیسٹرہ اور جنوبی پنجاب کا پہلا لنگر خانہ لودھرہ میں قائم کر دیا گیا دن میں دو مرتبہ مریض راہگیر اور مزدور کھانا کھاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ جانگیر ترین نے لودھرہ میں لنگر خانے کا افتتاہ کر دیا انہوں نے لنگر خانے میں بیٹھ کر کھانا بھی کھایا لنگر خانے سے روزانہ چودہ سو فراد دن میں دو بار کھانا کھا رہے ہیں لنگر خانے میں زیادہ تعداد مریضوں کی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ وزیراعظم پاکستان کا بہترین اقدام ہے لنگر خانے میں شہریوں کی خدمت کرنے والے عملے کا کہنا تھا کہ سلانی ویلفے ٹرسٹ کے تاون سے جاری لنگر خانے میں بہترین میار کا خانہ فرام کیا جاتا ہے ڈپٹک مشٹر لودرہ امران قریشی نے بتایا کہ لنگر خانے پر بننے والا خانہ پناہ گا فیملی ہسپتال اور ڈسٹرک ہسپتال کے مریضوں اور لوائے کے ان میں بھی تقسیم کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹا لودرہ جائے دیزم میڈیکل کالج بہاولپور کے جانب سے محفل مشاعرہ کا احتمام کیا گیا تہذیب حافی سمیت نامور شورا نے بڑی تعداد میں شرکت کیا تھیلاشاری کی رپورٹ تھے جائے دیزم میڈیکل کالج بہاولپور کے مرکزی آڈیٹوریم میں مشاعرہ کائنی کا آت کیا گیا جس میں ملک کے نامور شورا نے اپنا کلام پیش کیا اور حاضرین سے داد وصول کی کالے کی یاد سے پہلے سپھ بھرکا ہوتا تھا جب تک ماتھا کون کے حسد کرنے والی زندہ تھی جب تک ماتھا کون کے حسد کرنے والی زندہ تھی در آدے کے باہر تک بھی موں میں لکمہ ہوتا تھا نوچون شاید تہزیب حافی کو ایک ایک شیر پر خوب داد دی گئی ایک شیر پر خوب داد دی گئی مشاعرے میں پرنسیمپل قائدیزم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر خواجہ فیاس سمیت ڈاکٹرز اور طلبہ کی بڑی تداد نے شرکت کی کیمرمین اسمان نواز کے ساتھ اتل اشاری بہاول پور ادھر ملتان میں پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کے زیر احتمام آگاہی سیمینار ہوا شبہ میڈیکل کے افراد کو بلا سوت کرزے دینے بارے معلومات فرہم کی گئیں علی ریاض کی ریپورٹ دیکھیں ملتان میں پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کے زیر احتمام آگاہی سیمینار نیجی ہوتل میں ہوا شبہ میڈیکل سے وابستہ افراد کو بلا سوت کرز فرامی سے متعلق آگاہی دی گئی ایم ڈی پنجاب ہیلتھ فانڈیشن ڈاکٹر کرن کرشید نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ میڈیکل کے شبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی خوشحالی کے لیے کام کریں پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کرز سکیم کے ذریعے دو سے تیس لاکھ تک کرزہ حاصل کیا جا سکتا ہے مقررین نے بتایا کہ بغیر سوت کرز میڈیکل کے شبے کے افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہمارے ملک کے حقیقی عوام جو ان تمام دولت کے جو اس سرمائے کے مستحق ہیں ان تک اس بات کو پہنچایا جائے سیمینار میں نہ صرف ملتان بلکہ گردو نواز سے بھی میڈیکل سے وابستہ افراد نے کسیر تعداد میں شرکت کی کیمرمن نیم قریشی کے ساتھ علی ریاض ملتان زبار بلوچ کے لکھے گئے ڈراما سجن بے پروانے بیسٹ ڈراما آف دیئر کا ایوارڈ جیت لیا ڈراما فیسٹیول میں سیاست و سماجی شخصیات اور فنکار برادری نے کسیر تعداد میں شرکت کی وسیم شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے ملتان آرٹس کونسل کے زیر احتمام مناقض ہونے والے ڈراما فیسٹیول میں دس ڈرامے پیش کیے گئے جن میں اللہ ہمیں صبر کروں گی سچ کہا ہے یہ دیواریں استغفر اللہ کسی دا یار نہ وچڑے علی فاللہ آنگن کے پھول سجن بے پروانے پھال مہندی دا تم میرے ہو شامل ہیں بیسٹ ڈراما آف دے ایئر کا ایوار زوار حسین بلوش کے لکھے گئے ڈراما سجن بے پروانے اپنے نام کیا دوسرے نمبر پر اجاز چندہ کا ڈراما تم میرے ہو اور تیسرے نمبر پر یوسف کامران کا ڈراما یہ دیوارے آیا آرٹسٹوں کی محنت ہے جنہوں نے بڑی محنت کی میری ڈریکشن میں کام کر کے انہوں نے میری جھاڑیں بھی کھائیں اور انہوں نے اپنی پرفارمنس کو ریل کر دکھایا جن میرے آرٹسٹوں نے اس پرفارمنس کو بہترین کر دکھایا یہ اسی کا سمر ہے کہ ہمیں آج فسٹیوارڈ ملا ہے ڈراما فسٹیول میں اہمان ملک آمی ڈوگر سابق ڈسٹرک ناظرین میا فیصل مختیار شیخ چیئرمن کشمیر کمیٹی سید فقر امام مشیر وزیر علیہ پنجاب ہاری جاوید اختر انساری ممبر قومی اسمبلی ملک احمد حسین ڈہر ڈائریکٹر نسی بی اے کالج میا جہانگیر ممبر صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی سابق آئیدی آزاد کشمیر ڈاکٹر محمد تاریخ خوکر سابق آئیدی بلوچستان محمد عیوب قریشی وائس چانسلر این ایف سی یونیورسٹی اختر علی کالیرو پارلیمانی سیکٹری ندیم قریشی شیخ خاور اکبر صدر آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ سلمان صدیقی ڈسٹرک پریزیڈنٹ خالی جعوید وڈائیچ صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک اور سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی نے خصوصی شرکت کی جب میں نے اس ہال کی تعمیل کرائی تھی اس اور منہ اندازہ نہیں تھا اس کا اتنی افادیت ہوگی اور ایندہ لوگ اس سے اتنا مستفید ہوں ججس کے فرائض بہاہدین ذکر یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی سابق چیئر پرسن روبینا تریم معروف شائر پروفیسر خالی سعید اداکارہ کوسر سمرین کالم نیگار پروفیسر علی سخنور اور معروف ڈائریکٹر منظور سندھو نے سر انجام دیئے اختتام پر فنکاروں کو کیش پرائیس شیلڈ و سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا کیمرمن محمد حارون کے ساتھ بستیم شہزاد ملتان ادھر دیرہ غازی خان میں سخی سرور روڈ پر لگایا گیا میلہ مویشیاں اختتام پذیر ہو گیا میلے کے آخری روز رونقے اوروچ پر رہیسی حوالے سے آشرا شفاق کی ریپورٹ دیرہ غازی خان میں سخی سرور روڈ پر کئی سالوں بعد لگائے گئے میلہ مویشیاں کا آج ساتوہ اور آخری روز تھا میلے کے آخری روز شہریوں کی بڑی تعداد میلہ دیکھنے کے لیے بچوں کے ہمراہ پہنچی میلے کے آخری روز بچوں کی جانب سے خوب کھلونوں کی شاپنگ کی گئی میلے میں آئی شہری خریداری کے ساتھ جھولے جھول کر اور لگائی رانی سرکس اور دیگر کرتب دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوتے رہے سواز والے دن بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو ہم بچوں کے ساتھ بچوں کو انجوائے کرنے کے لیے پکنک منانے کے لیے میلے پہ ہیں جو یہاں پہ جھولے بھی ہیں اور مقلب کے ساتھ کے جانور بھی ہیں یہاں پہ لکی رانی سرکس بھی لگی ہوئی ہے جس سے بچے اور ہم سب بڑے بہت انجوائے کر رہے ہیں مجھے میلے میں بہت مزہ آیا یہاں پہ جھولے بھی لگے ہوئے ہیں اور بچوں کے لیے کھلونے بھی موجود ہیں کھانے پینے کے شعب بھی ہیں لکی بھی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ موت کا خوب بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ بہت مزہ آ رہے ہیں یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ چھ سال بعد مہلے کا انہی کا دو خوش آئندہ ہے جس پر وہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیمرامین عبدالقادر کے ساتھ عاشر اشفاق روحی ڈیراغازی خان اسے کے ساتھ نیو سٹیوڈیو سے اتنا ہی باخبر رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے سیف روحی